یہ کہانی سچی ہے میں اور تنکے لینے جا رہا ہوں جب تک میں واپس آؤں آپ یہ تنکے لگا کر انہیں مضبوطی سے باند دیں کچھ بڑے پتے بھی لانا بارش کا موسم بھی آنے والا ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارا آنے والا انڈا بارش میں بھیگ جائے پھر پاپا چڑیا چلا جاتا ہے پاپا چڑیا انسانوں کی بستی سے اڑتا ہوا گھنے چنگل میں جاتا ہے اور اپنی چھوٹی سی چون سے گھونسلا بنانے کے لیے تنکے اکرٹھے کرنے لگتا ہے میرا کام تو ہو گیا جب تک انڈے کے پاپا آتے ہیں میں ندی سے پانی پی آتی ہوں دن گزرتے کے ممہ اور پاپا چڑیا کے کام تھے کہ ختم ہونے والے ہی نہ تھے وہ ہر سمیں کام کرتے رہتے صبح سے شام تک وہ دونوں ایک منٹ کے لیے بھی آرام نہ کرتے تھے میں نے ایسا ہی دیکھا تھا پھر کچھ دنوں بعد ممہ چڑیا اپنے گھونسلے میں ایک چھوٹا سا انڈا دے دی ہے اب تمہاری ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے مجھے معلوم ہے گھونسلے میں بیٹھے رہنا آسان نہیں مگر آپ کو یہ کرنا ہوگا اور مجھے بھی معلوم ہے کہ اب باہر کے سارے کام آپ کو ہی کرنے ہیں اپنا خیال لکھنا اپنی صحت کا خیال لکھنا اپنے آنے والے بچے کے لیے پاپا چڑیا کو اب اپنے آنے والے بچے کے لیے دانہ جمع کرنا تھا ایک دن پاپا چڑیا دانہ لینے کیا ہوا تھا کہ تیز ہوا شروع ہو جاتی ہے وہ پیڑ بہت زوروں سے ہل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چڑیا کا گھونسلہ اب ہی گر جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا چڑیا کا گھونسلہ لڑکا ہوا تھا اور چڑیا اپنے گھونسلے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی نہ جانے ایسے موسم میں انڈے کے پاپا کس حال میں ہوں گے میرا گھونسلہ مضبوط ہے مگر ہوا بھی بہت تیز ہے مجھے اپنے گھونسلے کی بہت چندہ ہو رہی ہے لو بارش بھی شروع ہو گئی اب تھوڑی دیر بعد ہوا رک جائے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا یار دو دے میرے اس پانک میں بہت درد ہو رہا ہے ارے تمہارا یہ پانک تو تیز دھوپ سے ٹیڑا ہو گیا ہے اور میں جانتا ہوں ایسا کب ہوتا ہے کیا مطلب میں سمجھا نہیں شاید تم اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ گئے جب میری ماں کا پانک تمہارے پانک جیسا ہوا تھا تو کچھ دنوں بعد میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی دو دے کی بات سن کر پاپا جڑیا گھبرا جاتا ہے اور پھر اس کا دیہان اپنی پتنی اور انڈے کی طرف جاتا ہے اور وہ بارش میں ہی اڑتا ہے اور اپنے گھونسلے تک پہنچ جاتا ہے بارش بھی اب جا کر رکی ہے جب میں گھونسلے میں پہنچ گیا میں بہت ڈری ہوئی تھی میں سوچ رہی تھی کہ آپ نہ جانے کہاں ہوں گے رانو دیکھو تو میرا یہ پانک ٹیڑا ہے کیا ہاں تھوڑا سا محسوس تو ہو رہا ہے پھر تو دو دے کی بات سچی ہی ہوگی کیا کیا کہا تھا دو دے نے یہی کہ میں اب کچھ دنوں میں مر جاؤں گا یہ سن کر ماما چڑیا رونے لگ جاتی ہے ایسا دوبارہ نہ کہنا اتنی بڑی بات آپ اتنے آرام سے کر رہے ہیں اپنے انڈے کو تو دیکھیں اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا ہمارے انڈے کا دو دن بعد ماما چڑیا اور پاپا چڑیا معمول سے کچھ زیادہ ہی گھونسلے میں آ جا رہے تھے آپ جلدی جلدی سے کوئی نرم فال لی آئیں انڈا ہیر رہا ہے بچہ انڈے سے نکلنے ہی مالا ہوگا تم دہا رکھنا میں ابھی آتا ہوں پاپا چڑیا کے چلے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد انڈا فوڈ جاتا ہے اور اس انڈے میں سے ایک بہت ہی سندر سا چھوٹا سا بیٹا باہر نکلتا ہے جو دیکھنے میں بہت کمزور تھا اور انڈے سے نکلتے ہی وہ اپنی چونچ اوپر کی طرف کر کے چونچون کرنے لگتا ہے نہ جانے اسے کس نے بتایا تھا کہ مجھے چونچ اوپر کرنے چونچون کرنے پر دانا ملے گا ماما چڑیا اپنے بچے کے موں میں دانا ڈالتی ہے وہ بار بار دانا ڈالے جا رہی تھی اس کا چھوٹا سا پیڑ تھا کہ بھڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دوپہر کے بعد پاپا چڑیا لڑ کھڑاتا ہوا آتا ہے اور اس پیڑ کے نیچے تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتا ہے اس کے پاس ایک میٹھا فل تھا انڈے کی ماما میں یہاں ہوں یہاں آؤ چڑیا اڑتی ہوئی اپنے پتی کے پاس آتی ہے بھدھائی ہو ہمارے خونسلے میں بیٹا آیا ہے یہ سن کر پاپا چڑیا کی آنکھوں میں گھونسلے تک نہیں جا سکتا میرا یہ پنکھ ٹوٹ گیا ہے بہت مشکل سے یہاں تک آیا ہوں اپنے بیٹے کو دیکھو گے نہیں آپ کوشش کریں پاپا چڑیا بار بار کوشش کرتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کر پاتا آپ یہ فل لے جائیں اور میرے بیٹے کو دیں جب میرا بیٹا گھونسلے سے باہر نکلے گا تو میں اسے دیکھ لوں گا پاپا چڑیا پھر سے تنے کے ساتھ لگ کر ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے بے جان ہو اور مممہ چڑیا میٹھا فل لے جاتی لو بیٹا یہ میٹھا فل کھالو یہ آپ کے پاپا لائے ہیں پاپا میرے پاپا کہاں ہے وہ نیچے پیڑ کے تنے کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا پنکھ ٹوٹ گیا ہے وہ یہاں تک نہیں آ سکتے مممہ چڑیا کے کام اور بھی بھڑ گے تھے میں نے سوچا کہ مممہ چڑیا اکیلی دانہ لینے کیسے جائے گی اس لیے میں نے چاول کے کچھ دانے پیڑ کے تنے کے پاس رکھ دیئے انسانوں سے پکشی ڈرتے ہیں مگر جب میں نے چاول پیڑ کے پاس رکھے تو پاپا چڑیا کو ذرا بھی ڈرنا لگا وہ تو یوں ہی بیٹھا ہوا تھا اب مممہ چڑیا اپنے پتی پر ذرا بھی دھیان نہ دیتی وہ اپنے گھونسلے سے نکلتی چاول کا دانہ لیتی اور اپنے گھونسلے میں چلی جاتی شاید اب مممہ چڑیا کے پاس سمیں ہی نہیں تھا چاول تو وہاں تھے مگر پھر بھی مممہ چڑیا اپنے گھونسلے سے نکل کر دور جنگل کی طرف ضرور جاتی تھی شاید کچھ بھوجن اس کے بچے کے لیے ضروری تھا جو وہ لینے جاتی تھی اسی شام پاپا چڑیا اپنے گھونسلے کی طرف دیکھتے دیکھتے مر جاتا ہے مگر مممہ چڑیا پھر بھی وہاں نہیں آتی شاید پکشی ایسے ہی کرتے ہوں مجھے بہت حیرانی تھی یہ دیکھ کر کہ مممہ چڑیا کے کام تو ختم ہی نہ ہوتے تھے وہ سارا دن ادھر ادھر آتی جاتی رہتی تھی اور پھر دوسرے دن میں نے دیکھا کہ چڑیا کا وہ چھوٹا سا بچہ گھونسلے سے نیچے گر گیا ہے مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا چڑیا بے بر پیر پر بیٹھی اپنے بچے کو دیکھ کر چون چون کیے جا رہی تھی مانو وہ انسان سے مدد مانگ رہی ہو میں نے سیڑھی لی اور اس گرے ہوئے بچے کو اڑھا کر بہت پیار سے دوبارہ گھونسلے میں رکھ دیا بیٹا اب کوئی شرارت نہ کرنا اگر دوبارہ گرے تو آپ مر جاؤ گے مممہ میرے سر میں جوٹ آئی ہے بہت درد ہو رہا ہے میں آپ کے لئے دوا لے کر آتی ہوں مممہ کے جاتے ہی کچھ دیر بعد وہ بچہ دوبارہ گر جاتا ہے اور دوسری سانس نہیں لیتا وہ مر جاتا ہے مجھے دیکھ کر بہت دکھ ہوا مگر پرکرتی کے آگے کسی کا زور نہیں مممہ چڑیا جو واپس آتی ہے تو اپنے بچے کو مرا ہوا دے کر بہت روتی ہے رات ہو جاتی ہے اور پھر دوسرے دن میں نے دیکھا کہ مممہ چڑیا پیڑ کے تنے کے ساتھ اسی جگہ لگ کر بیٹھ جاتی ہے جہاں بیٹھے بیٹھے اس کا پتی مرا تھا وہ صبح سے شام تک بیٹھی رہتی ہے وہ ماں جس کے پاس صبح سے شام تک ایک منٹ کا بھی سمیں نہیں تھا آج اسے کوئی کام نہ تھا وہ اپنے لیے دانہ لینے بھی نہیں جاتی اور وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی جان دے دیتی ہے میں نے یہ سب دیکھ کر بہت کچھ سیکھا زندگی بہت چھوٹی سی ہے اپنے رشتوں سے پیار کریں کیا پتہ کب بچھڑ جائیں چڑیا کی دو بیٹھیاں تھی ایک بیٹی کا نام گڑیا اور دوسری کا نام منی تھا گڑیا اپنی مممہ کا ہر کہنا مانتی اور اپنی مممہ کے ساتھ گھر کے کام بھی کروا تھی جبکہ مممہ بہت آلچی تھی وہ اپنی مممہ کا کوئی بھی کہنا نہ مانتی تھی بچوں چلو بھوجہ لینے جانا ہے آج آپ دونوں بھی میرے ساتھ چلو بگر مممہ مجھے تو آج اپنی ایک سہیلی سے ملنے جانا ہے تم ہر سمیں ناٹا کرتی ہو جب بھی میں کوئی کام کہتی ہوں تم کوئی نہ کوئی بہان نہ بنا لیتی ہو مممہ بہن مممہ کو تھنگ مت کرو مممہ کا کہنا مان لو اور ساتھ بھوجن لینے چلو چپ کر جاؤ تو بڑی سیانی بنتی ہے میری یہ بیٹی سیانی ہی تو ہے میرا ہر کہنا مانتی ہے بہت اچھی ہے میری گڑیا بیٹی آپ میرا پیار نہیں کرتی ہیں جب دیکھو گڑیا کی تاریفیں مجھے تو لگتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں ہی نہیں ایسے کہتے ہوئے مونی گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور مممہ چڑیا اپنی چھوٹی بیٹی گڑیا کو ساتھ لے کر دانا لینے چلی جاتی ہے بہت اچھا کیا تم نے جو اپنی ماں کے ساتھ نہیں گئی یہاں بیٹھو میں تمہیں ٹی وی لگا کر دیتی ہوں بیٹھ کر آرام سے ٹی وی دیکھو گھوریا انٹی آپ بہت اچھی ہو اور میری مممہ ہر سمیں مجھے ڈانٹی رہتی ہیں چڑیا کی بڑوچن گھوری کبوی ہمیشہ چڑیا کی بیٹی منی کو غلط باتیں ہی سکھاتی اسی لئے تو مممہ چڑیا اپنے بچوں کو اس قوی کے پاس جانے سے منع کرتی تھی گھوریا بیٹی منی تو میرا کہنا ہی نہیں مانتی مگر آپ اس گھوری قوی کے پاس مات جانا وہ خود بھی بری ہے اور دوسروں کو بھی برے کام ہی سکھاتی ہے ماں بیٹی دانا ڈھونٹ کر اپنے گھر چلی جاتی ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی مممہ میں جاتی ہوں منی ضرور گھوری آنٹی کے گھر ہوگی میں اسے بلا کر لاتی ہوں گھوریا اپنی بہن کو بلانے گھوری آنٹی کے گھر جاتی ہے گھوری قوی دروازے میں ہی گھوریا کو روک لیتی ہے منی تو یہاں نہیں آئی آنٹی میں نے کھڑکی میں سے دیکھ لیا ہے میری بہن آپ کے گھر میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہے ایسا کہتے ہوئے گھوریا گھر کے اندر چلی جاتی ہے مہرانی تم یہاں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہو اور مممہ تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہے سب جھوٹ مممہ میرے لیے پریشان نہیں ہوتی تم نے مممہ کو میرے خلاف بھڑکایا ہوگا منی تمہاری یہ بہن بہت بری ہے ہر سمیں تمہاری مممہ کو تمہارے خلاف کرتی رہتی ہے مممہ بلا رہی ہے چلو اب گھر چلو تم جاؤ میں تو یہ اپیسوڈ دیکھ کر ہی آؤں گی گھڑیا گھر چلی جاتی ہے مممہ وہ نہیں مان رہی میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ تو آج کار گھری آنٹی کی ہی بیٹی بنی ہوئی ہے آ لینے تو اسے آج تو میں اسے دیکھ لوں گی تھوڑی دیر بعد منی آ جاتی ہے مگر مممہ چڑیا اسے کچھ نہیں کہتی گھونسلے میں دانا رکھا ہے وہ کھالو میرے لیے ایک دانا گھیوں کا اور گھڑیا نے فل کھائیں ہوں گے چپ کر کے دانا کھالو اور سو جاؤ ہم پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہیں آدھی رات ہو جاتی ہے اور باہر تیز بارش شروع ہو جاتی ہے بارش کی گرش سے سب پکشی ڈر جاتی ہیں منی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے منی کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا پہلے تو وہ چپ رہتی ہے مگر پھر اپنی مممہ سے کہتی ہے مممہ مممہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے مجھے نید نہیں آ رہی ایسا کہتے ہوئے منی رونے لگ جاتی ہے گھڑیا گھڑیا بیٹی اٹھو بہن کے پیٹ میں درد ہے دیکھو علماری میں پیٹ درد کی دوا ہے گھڑیا اڑتی ہے اور علماری کھول کر دیکھتی ہے نہیں مممہ پیٹ درد کی دوا تو نہیں ہے یہاں میرا پیٹ میرا پیٹ میرا پیٹ میرے پیٹ میں بہت درد ہے میں مر جاؤں گی مممہ مممہ کچھ کریں مممہ چڑیا کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے باہر تیز بارش اور تیز ہوا تھی گھڑیا بیٹی ٹوکری کہاں ہے مممہ چڑیا اپنی بیٹی گھڑیا سے ٹوکری لیتی ہے اپنی بیٹی منی کو ٹوکری میں رکھتی ہے اور تیز بارش میں گھڑ سے نکلتی ہے مممہ چڑیا گھڑی کھوی کے دروازے پر دستک دیتی ہے گھڑی کھوی گھڑ میں سو رہی تھی دروازے پر دستک کی آواز سن کر گھڑی باہر آتی ہے چڑیا اس سمیں کیا ہوا ہے اور یہ منی کو ٹوکری میں کیوں رکھا ہوا ہے گھوری منی کے پیٹ میں بہت درد ہے میں چیل کے پاس دوار لینے جا رہی ہوں تم اپنی لالٹین تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو اور خود میں اندھیرے میں بیٹھ جاؤں مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی پلیز گھوری بہن میری بیٹی پر دیا کرو منی کی ممہ گھوری کی منتیں کر رہی تھی اور منی سب دیکھ رہی تھی مگر گھوری کھوی بولتی ہے مرتی ہے تو مرے میں کیا کروں میری یہ لالٹین میری ماں نے مجھے دیتے سمیں کہا تھا کہ کسی کو نہ دینا ایسا کہتے ہوئے گھوری کا بندروازہ بند کر لیتی ہے ممہ اب ہم کیسے جائیں گے منی بیٹی ایک ماں کو کچھ بھی کرنا پڑے وہ اپنے بچوں کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی ممہ چڑیا اندھیرے میں ہی اڑتی ہے ایک بار تو تیز ہوا اور بارش ممہ چڑیا کو دھکیل کر دوڑ لے جاتی ہے مگر ممہ چڑیا پورے زور سے اڑتی ہوئی دوبارہ سیدھے راستے پر آ جاتی ہے ممہ چڑیا بارش اور ہواوں سے لڑتی ہوئی اڑ رہی تھی اور منی ٹاکری میں لیٹی ہوئی اپنی ممہ کو دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کچھ آنسو درد کی وجہ سے اور کچھ اپنی ماں کو ایسی مصیبت اور مشکل میں اڑتے ہوئے دیکھ کر ممہ چڑیا بل بل کے گھر پہنچاتی ہے بل 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 بہن دروازہ کھولے میری بیٹی کے پیٹ میں درد ہے بل بل دروازہ کھولتی ہے اور چڑیا کو گھر کے اندر لے جاتی ہے میرے پاس دوا تو ہے مگر اسے پینے سے پہلے اس دوا میں ایک لیمو ملانا ہوگا میرے پاس اس میں لیمو نہیں ہے بل بل بہن مجھ پر رہم کریں میری بیٹی کو تھوڑی دیر اپنے گھر میں رکھ لیں اور میں جنگل سے لیمو لے کر آتی ہوں بل بل مان جاتی ہے اور ممہ چڑیا جنگل میں لیمو لینے جاتی ہے اندھیڑا ہونے کے کارن لیمو کے پیٹ سے بہت سارے کانٹے ممہ چڑیا کے پنکھوں پر چھپ جاتے ہیں مگر ممہ چڑیا پروان نہیں کرتی وہ لیمو توڑ کر واپس آتی ہے ارے چڑیا تمہارے تو پنکھ سے خون بہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں بس ایک آنٹا چھپ گیا تھا ممہ چڑیا جیسے مشکل سے آئی تھی ویسے ہی مشکل سے مونی کو لے کر گھر جاتی ہے گڑیا بھی ابھی تک جاگ رہی تھی گھر جا کر ممہ چڑیا لیمو کارتی ہے اور اس کا رس نکال کر دوا میں ملاتی ہے اور اپنی بیٹی مونی کو دوا دے دیتی ہے دوا پینے کے کچھ ہی دیر بعد مونی کے پیٹ میں درد رک جاتا ہے ممہ میں اب ٹھیک ہوں اب آپ بھی سو جائیں صبح ہو جاتی ہے مگر ممہ چڑیا ابھی تک سوئی ہوئی تھی گڑیا اور مونی جاگ جاتی ہیں گڑیا گڑیا بہن ممہ کو جگا دیں پاگل جاؤ ممہ کچھ نہیں کہیں گی جا کر ممہ سے بات کر لو مونی دھیرے سے اپنی ممہ کو جگا دی ہے ممہ ممہ سوڑی ممہ مجھے معاف کر دیں ممہ چڑیا بھی اٹھ جاتی ہے اب کیا بات ہے کہیں پھر تو پیٹ میں درد شروع نہیں ہو گیا مونی زور زور سے رونے لگ جاتی ہے سب چھوٹے ہیں سب رشتے چھوٹے ہیں سوائے ماں کے ممہ مجھے معاف کر دیں رات جو میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا میری خاطر آپ نے اپنے پانکھ گھائل کیے موت کا سامنا دیا مگر میں نے آپ کی کبھی بھروا نہیں کی مجھے احساس ہو گیا ہے کہ ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ممہ چڑیا مونی کو گلے سے لگا لیتی ہے اور پھر مونی سدھر جاتی ہے اور ہمیشہ اپنے ماں کے ساتھ رہتی ہے موسیقی موسیقی